اسلام علیکم امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو لاسٹ ویڈیو میں نے کی تھی ان دوستوں کے لیے جن کو ابھی تک فائیور پہ اپنا پہلا آرڈر نہیں ملا اس ویڈیو میں میں نے تین سیکرٹ ٹپس آپ سے شیئر کیے تھے جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ فائیور پہ اپنا پہلا آرڈر لے سکتے ہیں تو انہی تین میتھرز کے اندر ایک میتھر تھا بائی ریکویس سے ریلیٹیڈ تو کافی دوستوں نے یہ سوال کیا کہ سر ہمیں بائی ریکویسٹ جو ہے وہ شو نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے تو بائی ریکویسٹ آج کی میری یہ ویڈیو کرنے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ کیوں بائی ریکویسٹ آپ کو پرفائل پہ شو نہیں ہوتی اور کس طریقے سے ہم بائی ریکویسٹ کو شو کروا سکتے ہیں تاکہ ہم اسے یوز کر سکیں تو اکثر دوست جو فائیور پہ کام کرتے ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ صرف ایک گگ بناتے ہیں تو اگر آپ نے بھی ایک ہی گگ بنائی ہوئی ہے تو اس وجہ سے آپ کو بائی ریکویسٹ جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی دوستو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں کہ آپ کو بائی ریکویسٹ جو ہے وہ شو ہو اس کی ریکوائرمنٹ مین یہ ہے کہ آپ اکثر دوست نہیں جانتے تو کم سے کم آپ کے دو یا دو سے زیادہ گگ بنائیں تب جا کے آپ کو بائی ریکویسٹ شو ہونا شروع ہوں گی اکثر دوست جب دو ریکویسٹ بناتے ہیں جو دو گگز بناتے ہیں اس کے بعد بھی ان کو بائیڈ ریکویس شو نہیں ہوتی یہ بہت limited case ہوتے ہیں لیکن چار سے پانچ دن کے بعد آپ چیک کریں تو آپ کو بائیڈ ریکویس شو ہونا شروع ہو جائے گی بہت کم ایسا ہوتا ہے rare cases میں کہ آپ نے ایک گگ بنائی ہے اور آپ کو بائیڈ ریکویس شو ہو رہی ہیں بہت limited categories ہیں جن کے اندر صرف ایک گگ گئے ہیں آپ کو بہت شاہد و ناظر ہوگا آپ کو بائیڈ ریکویس شو ہوگی ورنہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ دو یا دو سے زیادہ گگز بنائیں کسی بھی category کے اندر بائیڈ ریکویس شو ہوتی ہیں categories کے against آپ جس category کے اندر گگز بنا رہے ہیں یعنی گگ بناتے ہوئے آپ جو category select کرتے ہیں for example آپ guest posting سے related service جو ہے وہ sell کر رہے ہیں اور آپ SEO کی category آپ نے select کی ہے تو آپ کو پھر بائیڈ ریکویس شو ہوں گی SEO اس category سے related اسی طرح اگر آپ web design کی category میں کام کر رہے ہیں تو اس کے اس سے related آپ کو جو ہے بائیڈ ریکویس شو ہونا شروع ہوں گی یہ بائیڈ ریکویس شو ہونا جو ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی category سے related جو بائیڈز ہیں جو آپ کی service sell کرنا چاہ رہے ہیں تو بائیڈز کی جو اگر request develop کر رہے ہیں تب ہی آپ کو بائیڈ ریکویس شو ہوگی مطلب آپ کی category کے اندر جو بھی بائیڈز ہوں گی اگر وہ request develop کریں گے تو آپ کو اس کے against بائیڈ ریکویس شو ہوگی تو آپ کی category کے اندر جتنے بائیڈ ریکویس شو ہوں گی اتنے ہی وہ شو ہونا شو ہوں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بائیڈ ریکویس زیادہ شو ہوں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی ساتوں گیگز کو use کریں initial fiver account پہ آپ کے پاس سات options ہوتی ہیں کہ سات گیگز بنا سکتے ہیں تو اگر آپ ساتوں کے ساتوں گیگز اگر بنائیں کسی بھی ایک category ہوں تا تو جتنی زیادہ گیگز ہوں گی اتنے ہی زیادہ آپ کو buy request شو ہونا شروع ہو جائیں گی even کہ سینکروں buy request بھی شو ہوتی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ شو ہوں آپ مختلف categories کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں جتنی زیادہ categories کے اندر آپ اپنے گیگز بنائیں گے سب categories کے اندر اتنے ہی زیادہ آپ کو buy request شو ہونا شروع ہو جائیں گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ باہر ریکویسٹ ہوں شو ہوں اور آپ زیادہ ریسپونڈ کر سکے انہیں زیادہ ان کو آفر سیل کر سکیں پچھ کر سکے انہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ گیگز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی سیلرز فائیور پر بیٹھے ہیں ان کی تمام گیگز رینک نہیں کرتی ان کی صرف ایک گیگز رینک کر جاتی ہے جس کی بناہ پر وہ ساری کمائی کرتے ہیں اور باقی گیگز بھی آساسا پھر رینک کرنا شروع جاتی ہیں تو آپ بھی اپنی ساتوں گیگز کو استعمال کریں پوری اپرچنیٹیز کو استعمال کریں تاکہ آپ کو بھی زیادہ باہر ریکویسٹ ہوں اور زیادہ آپ ریسپونس دے سکیں تو امید ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت ہو لیے اور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ملتے رہے آپ کو نیو ویڈیوز تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ